یا آفر دوس الرحمن ظلاء بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کوئی بات اگر مشکل ہو یا کوئی کتاب مشکل ہو یا جس طرح بعض جو طلبہ ہوتے ہیں بعض سٹوڈنٹس جو ایسے ہوتے ہیں میت حساب بڑا مشکل لگتا ہے تو ان کو صفحے دیکھ کر یا پھر اگزیم میں بندہ جب بیٹھا ہوتا ہے پیپر دینے کے لئے کمرہ امتحان کے اندر تو سوالیا جو پرچہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کئی لوگوں کا سر چکرانے لگتا ہے دماغ گھومنے لگتا ہے تو یہ جو گول گول گھومنا یہ کئی ملہدین سے ہم نے سنا کہ جی گول مول باتیں ہیں جی گول مول باتیں ہیں یہ اسی طرح گول مول باتیں کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہ گول مول ہیں یہ سمجھ سے باہر ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر یا پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دین اسلام کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ موم کی ناک ہے تو اس کو پکڑ کے جدھر چاہے مول حالانکہ ایسی بات نہیں ہے قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں اسلام کے اندر اللہ کی طرف سے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی بات ہے وہ بلکل سیدھی بات ہے اور اللہ جللہ شانہو نے سیدھی بات کرنے کا یہ حکم فرمائے ہے تو اللہ جللہ شانہو نے خود حکم فرمایا کہ سیدھی بات کرتے ہیں تو اللہ جللہ شانہو ماز اللہ گول مول باتیں کس طرح کرسکتی ہیں ہاں متشابہات جو ہیں بعض ایسی ہوتی ہیں آیات کہ اللہ جللہ شانہو نے ان کو امتحان کی غرض سے بنایا ہے وہ نشانیاں وہ آیات قرآن پاک کی جو متشابہات ہیں اور وہ متشابہات جو اہل علم ہیں اہل تقوی ہیں وہ کہتے ہیں قل قل منعند اللہ ہر چیز آپ فرما دی ان کو یہ بتایا گیا ہے ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ہر چیز وہ اللہ کی جانب سے ہے تو ان کو وہ اس میں شکوک و شبہات میں نہیں پڑتے ہیں تو ان کو یہ جو گول مول باتیں لگتی ہیں وہ اس وجہ سے لگتی ہیں کہ یہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی ہوتی انہوں نے تحقیق نہیں کی ہوتی اور یہ لوگ سمجھے نہیں ہوتے جب ایک بات پر محنت نہیں کی اچھی طرح پڑھا نہیں سیکھا نہیں سمجھا نہیں تحقیق نہیں کی تو پھر وہ باتیں سن کر یا دیکھ کر ان کی جو سر ہیں وہ چکرانی لگتی ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ جللہ شانہو نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان جو ہے وہ چھے دن میں پیدا فرمایا فی ستتی ایامین چھے دن کے اندر زمین و آسمان پیدا فرمایا ایک اور آیت کے اندر اللہ جللہ شانو نے ارشاد فرمایا قُلْ اَنَّكُمْ لَتَقْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَئِن کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو اس حستی کا اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمایا بَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَا ہے ہر ایک کی رزق ہر ایک حصہ ہر ایک کا جو نصیب وہ تیہ فرمایا ہے فی ارباتی ایامین چار دن کے اندر اب یہاں پر ان کا جو دماغ ہے وہ بھٹکنا شروع ہوتا ہے تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ جللہ شانو نے جو روزی تقسیم فرمائی جو رزق جو رزق کی تقسیم ہے اور ہر چیز کا بنانا زمین کے اندر یا پھر وَمَا بَيْنَهُمَا زَمین وَا نِخَلَا ہے اس کو آ رہا ہے کہ چار دن کے اندر بنایا تو ٹوٹل کل ہیں چھے دن ستتی ایام فی ستتی ایام چھے دن کے اندر زمین و آسمان بنائے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چار دن تو یہ ہو رہے وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَاتَا فِي اَرْبَاتِ اَيَامِ سَوَا الْلِسَاءِ الْحِمِ یہ جو چار دن ہیں جس کے اندر اللہ جللہ شانو نے ہر چیز بنائی ہے یہاں پہ جو زخیریں ہیں مادنیات ہیں اور خلا اور آسمان اور زمین کے درمین والی جتنی چیزیں ہیں اور روزی رزق جتنی ہے سارا کچھ اللہ جللہ شانو نے چار دن کے اندر بنایا تو چار دن یہ ہو گئے اور دو دن زمین کے ہو گئے اور دو دن آسمان کے ہو گئے تو یہ ٹوٹل ہو گئے آٹھ دن تو پھر اللہ جللہ شانو کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے زمین و آسمان کا نظام آٹھ دن میں بنایا حالانکہ اللہ جللہ شانہوں نے فرمایا کہ ہم نے یہ زمین و آسمان کا نظام جو ہے وہ چھے دن کے اندر پیدا فرمایا قربان جیوس رب کے کہ اللہ جللہ شانہوں نے ہر بات کو پہلے سے بیان فرما دیا ہے کہ یہ چھے مرحلوں کے اندر کائنات بنی ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی چودہ عرب سال ہو گئے ہو بھی سکتا ہے پندرہ عرب سال ہو گئے ہوں ان کو کیا پتا اللہ جللہ شانہوں نے قرآن پاک میں فرمایا مَا أَشْحَتْهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ تو ان کو دکھایا کہ زمین و آسمان کیسے بنائے گئے اور نہ ہی ولا خلقہ انفسیم اور نہ ہی ان کو یہ دکھلایا گیا ہے کہ یہ خود کیسے بنائے گئے ہیں تو اب یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں یہ تکے ہیں اور اندازیں ہیں چودہ عرب سال یا پندرہ عرب سال گزر گئے ہوں اس کائنات کو بڑے ہوئے یا سولہ بھی ہو سکتے ہیں یا تیرہ بھی ہو سکتے ہیں یہ کوئی پکی مہر تو نہیں ہے کہ ہاں جی بلکل مکمل چودہ عرب سال گزرے ہیں لیکن جتنے بھی عرب سال گزرے ہیں لاکھوں انبیاء آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا زمانہ اگر دیکھیں تو یہ اتنا نہیں بنتا ہے کہ دس ہزار سال کی تاریخ تو ان کے پاس ہے یہ پانچ ہزار یا چھ ہزار سال کی ریٹن کے اندر تاریخ موجود ہے تو اس سے پہلے کیا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے ہیں اور ان کے کتنے زمانے ان کی کتنی عمرے ہوتی تھی تو لاکھ ہا لاکھ سال گزر چکے ہیں انسان کو اس دنیا پر آئے ہوئے چھے مرہروں میں اللہ جللہ شان ہونے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا اللہ جللہ شان ہونے پہلے ذکر فرمایا کہ ہم نے زمین جو ہے وہ دو دن کے اندر بنائی دو دن یہی والے آگے اللہ تعالی نے دوبارہ ذکر فرمایا اور پھر یہ اس کے اندر پہاڑ بھی بنائے برکت بھی نازل فرمائی اور روزی بھی متعیر فرمائی ہر ایک کا رزق اور نصیب مادنیات لوہا چاندی سونا ہر طرح کی چیزیں اور آسمان اور زمین کے درمین جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالی شان ہونے فرمایا کہ ہم نے یہ چار دن کے اندر بنائے تو یہ جو پہلے والے جو دو دن تھے زمین والے وہ دوبارہ ذکر کیے گئے ہیں کہ دو دن کے اندر اس کی باقی تفصیل کے اعتبار سے باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی بنائی گئی ہیں وہ اس کی تفصیلن ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دو دن اور یہ دو دن دونوں ملاکے جو چار دن ذکر کیے ہیں وہ دوبارہ پیڑ کیے گئے ہیں اب یہاں پہ ان کا ذہن سمجھ نہیں پایا تو شیطان نے ان کو بہکانا شروع کیا تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ آٹھ دن بن گئے حالانکہ آٹھ دن نہیں ہیں جن میں اگر کوئی بات کہوں کہ مثال کے طور پہ میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ بھئی پانی مجھے لادو تو پھر بندہ کہتا ہے کہ پانی لادو تو یہاں پہ میں نے دو دفعہ کہا ہے تو دو مرتبہ کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے دو مرتبہ پانی مانگا تو دو گلاس ہیں بلکہ اس کی تاقید کے طور پر میں نے کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے پانی لادو مانگا میں نے ایک ہی دفعہ پانی ہے لیکن دوبارہ میں نے ذکر کر دیا تو یہ علیدہ نہیں ذکر ہوتا ہے تو چار دن جو ہیں وہ زمین اور آسمان اور زمین کے دو دن اور جو آسمان اور زمین کے درمیان والا خلا ہے اس کے بنانے میں لگے اور ہر طرح کی جو چیز ہے جس طرح پہاڑ ندیاں نہریں درخت اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جو جس کا نصیب تھا مادنیات کے اعتبار سے بھی وہ سارا کچھ بنایا ہے دو دن کے اندر یہ ٹوٹل چار دن ہیں اور دو دن آسمان کے تو اس کے اندر کوئی کنفیجن نہیں ہے یہ سیدھی سیدھی بات ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ان کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے اللہ جلالہ شاہر نے فرمایا کہ ان کے فی قلوبہم زیغن فیتبعون امات شابہمین ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے اس لئے وہ ایسی باتوں کا پیچھا کرتے جو اتنی باتیں بتائی ہیں قرآن پاک کی تیس پارے نازل حرمائے ہیں اللہ جلالہ شاہر نے یہ ان کو نہیں پڑتے ہیں جو اچھی باتیں ہیں جو سمجھ آتی ہیں جو ان کی ضرورت کی باتیں ہیں کبھی ان پر دھیان و توجہ نہیں دیں گے ہمیشہ ادھر پڑیں گے جہاں ان کی ضرورت کی کوئی بات نہیں ہے اور یہ شیطان ان کو وہاں تک لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی گمراہی سے بچائے اور ایسے فتنوں سے بچائے جو روز روز نتنے ہر دن نئے فتنے جنب لے رہے ہیں واقع دار اللہ